بلوچ ہیومن رائٹس کانسل نے میڈیا کو اپنی ماہانہ ریپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق جون دوہزار بائیس کے دوران بلوچستان میں ماورہ عدالت قتل کے واقعات میں اضافہ ہوا پنجگور سے درجنوں افراد کئی سال سے لا پتہ ہیں بازیابی حکومت کی ذمہ داری ہے بین پی آج جولائی کی دو تاریخ ہے دن افتہ اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچستان افیرز کی اردو نیوز بولٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہو مقبول ناصر شب وشبات بلوچ یومن رائٹس کانسل بی اچ آر سی کے میڈیا کو جاری ہونے والے ماہانہ نیوز لیٹر کے مطابق جون دوہزار بائیس کے دوران بلوچستان میں ماورہ عدالت قتل کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بلوچستان کے مختلف اضلا سے سیکورٹی فورسز یا پروکسی ڈیٹ سکوار کے ہاتھوں اکیس افراد کو اغوا کیا گیا وہیں بلوچستان اور لاہور سے تشویشناک تعداد میں تصدیق شدہ اور غیر مصدق مصدقہ مسخ شدہ لاشیں برامد ہوئیں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لاپتہ افراد ہیں بی اچ آر سی کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں جون کے مہینے میں اکیس افراد جبری گم شدہ کیے گئے جبکہ چار مصدقہ مسخ شدہ لاشیں ملیں اور پچپن لاشوں کی تصدیق ہونا باقی ہے بلوچ لاپتہ افراد کے لوہی کی لاہور کے مختلف علاقوں سے نامعلوم افراد کی لاشیں ملنے کی اطلاعات کا جائزہ لے رہے ہیں پاکستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بچپن لاشیں پنجاب سے باہر کی معلوم ہوتی ہیں اس لئے خدشہ ہے کہ یہ لاشیں بلوچ لاپتہ افراد کی ہو سکتی ہیں اگر رپورٹوں کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ دو ازار بارہ میں ظلہ خوزدار میں اجتماعی قبروں کی دریافت کے بعد بلوچ لاپتہ افراد کی مصدقہ شدہ لاشوں کی دوسری بڑی تعداد ہوگی مصدق اسپتال کے بارہ ڈاکٹرز اور کنسلٹنٹ فارق محکمہ سیات نے نوٹفکیشن جاری کر دیا شہید نواب غوظبخش رئیسانی اسپتال مصدق کے بارہ ڈاکٹرز اور کنسلٹنٹ فارق کر دیے گئے مصدق شہید غوظبخش رئیسانی اسپتال کے بارہ ڈاکٹروں اور کنسلٹنٹ کو زائد العمر ہونے پر فارق کر دیا گیا فارق کیے جانے والے ڈاکٹروں کی عمر 65 سال سے اوپر ہے جن میں سی ای او شہید نواب غوظبخش رئیسانی اسپتال ڈیپٹی سی ای او ڈاکٹر داد محمد خواجہ خیل ڈاکٹر سید میروانی جنر سرجن ڈاکٹر گلام سرور کارڈیالوجس ڈاکٹر منظور مکسی آرتو مولوجس ڈاکٹر اسمان سینئر میڈیکل آفیسر شامسودین ڈرمیٹولوجس ڈاکٹر گلام رسول چائلڈ سپیشلس ڈاکٹر منیر احمد اناستیزیا لیس ڈاکٹر عبدالقادر ریڈیالوجس ڈاکٹر قربان بکٹی ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر خلیل احمد ڈاکٹر سیف اللہ اور سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر نوازچا شامل ہے محقمہ ساتھ سیحت نے تمام ڈاکٹروں کو نوخریوں سے نکال جانے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا یونیورسٹی آف تربت نے سیل پوسٹ گریجویٹ پروگرامز ریویو پی جی پی آر کھروایا پوسٹ گریجویٹ پروگرامز ریویو پینل دو ایکسٹرنل ممبران ڈاکٹر ڈاکٹر کیو ای سی ٹی آئی پی کراچی پروپیسر ڈاکٹر عبدالرزق مہر اور سیند مدرسط الاسلام یونیورسٹی کراچی کے دین فیکلٹی آف انفرمیشن ٹکنالوجی پروپیسر ڈاکٹر آفتاب احمد شیخ کے علاوہ دو انٹرنل ممبران یونیورسٹی آف تربت کے دین فیکلٹی آف لیگل ایڈوکیشن پروپیسر ڈاکٹر گلہسن اور تربت یونیورسٹی کے ڈائریکٹر کوالٹی انہاسمنٹ سیل ڈاکٹر ریاض احمد پر مشتمل تھی تربت یونیورسٹی کے کوالٹی انہاسمنٹ سیل کیو ای سی نے یونیورسٹی کے تمام متعلقہ تدریسی اور انتظامی شعبہ جات کے ساتھ مل کر سیل ریویو پروسس میں معونکار کا کردار ادا کیا ریویو پروسس کے آغاز میں ریویو پینل نے پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق مہر کی سربرائی میں یونیورسٹی آف تربت کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جان محمد سے ان کے چمبر میں ملاقات کی ملاقات کے بعد کیو ای سی اور متعلقہ شعبہ جات کی جانب سے تیار کردہ دستاویزات کا جائزہ لیا گیا ریویو ٹیم نے یونیورسٹی کے تمام تدریسی شعبہ جات میں پوسٹ گریجویٹ پروگرامز کے آلہ میار کو یقینی بنانے کے لیے یونیورسٹی کے تدریسی اور انتظامی شعبہ جات کے سربران فیکلٹی ممبران اور طالب علموں سے ملاقات ان کے ریویو پینل نے کیمپس کی لائبریریوں کلاس رومز اور لیبارٹی سمیٹ دیگر یونٹس کا بھی دورہ کیا اور وہاں پر دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا طربت یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ساتھ اپنی الویدائی ملاقات میں ریویو پینل کے ممبران نے پوسٹ گریجویٹ پروگراموں کے لیے یونیورسٹی کی تدریسی اور تحقیقی سرگرمیوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز اور سفارشات وائس چانسلر کو پیش کیے بلوچستان کے آٹھ ازلا کی تیرہ یو سیز اور وارز میں بلدیات انتخابات کے لیے ری پولنگ کا عمل جاری ہے ان ازلا میں انتیس مائی کو پولنگ مقامل نہیں ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے مطابق انتیس مائی کو بلوچستان کے آٹھ ازلا میں جگڑے بیلٹ پیپرز کی غلط چپائی اور دیگر وجوات پر الیکشن ملتوی ہوا تھا ان میں زلہ دکی کے لابدللہ زیارت لورلائپ زلہ پنجگور سبی نوشکی اور کیچ کے یو سیز اور وارز شامل ہیں پنجگور سے درجنوں افراد کئی سال سے لاپتہ ہیں بازیابی حکومت کی ذمہ داری ہے بلوچستان نیشل پارٹی کے مرکزی ایکزیکٹیو کامیٹی کے روکن میر نظیر احمد بلوچ نے بین پی کے زلہ آرگنائزر میر نظام اللہ زی واجب محمد ادریس بلوچ قدیر احمد آجی لشکری محمد طائر اور آجی افتقار عبداللہ مینگل اور دیگر رہنما اور کارکنوں کے عمرہ ایک پرحجوم پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین پی پنجگور کے حوام کو کسی بھی بورڈ پر تنہا نہیں چھوڑی گئے زلہ انتظامیہ پولیس پنجگور کے عوام کی جان و مال کا تحافظ یقینی بنا کر جرائم پیشہ افراد کی سرکو بھی کریں پنجگور میں چھ مہا کے دوران جو ساٹھ کے قریب شہری مارے گئے تھے ان میں سے ایک شہری کا بھی قاتل گرفتار نہیں ہوا ہے اور نہ ہی لاپتہ افراد کے بارے میں کوئی پیشرفت ہوئی ہے پنجگور سے درجن افراد کئی سال سے لاپتہ ہیں ان کے خاندان گم اور کرب میں مبتلا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بین پی نے اب تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ کسی بھی صورت بد امنی کے واقعات پر خاموش نہیں رہے گی زلہ انتظامیہ پولیس پنجگور کے شہیدوں کے قاتلوں کو گرفتار کر کے لوائیکین کا اعتماد بحال کرے انہوں نے کہا ہے کہ شہر میں ایسا دن نہیں گزرتا کہ جس میں واقعہ نہ ہوا ہو ہمارے نوجوانوں کو لاپتہ کرنے کا عمل بھی جاری ہے اس طرح کے واقعات سے معاشرے کے تمام افراد پریشان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بین پی پنجگور انتظامیہ پولیس کو ورن کرتی ہے کہ وہ شہر میں امن و امان بحال کر کے نوجوانوں کے اغواہ اور لاپتہ ہونے کا عمل بند کرائیں بین پی شہر کی صورتحال پر اب مزید خاموش نہیں رہے گا انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹی اپنا قرآن میں بدنام زمانہ کرپٹ وی سی کو لاکر مسلط کیا گیا ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو تعلیم اداروں میں مسلط نہ کرے جن کی شہرت داغدار ہو پنجگور کے عام مالک ترین کو کسی بھی صورت بطور وی سی قبول نہیں کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ اور تو اور پولیس کا اپنا حاضر سروس حوالدار باب جان گھر کے سامنے اسے میسنگ ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سرکار جب اپنے ملازمی ان کے تحفظ نہیں کر سکتا وہ ایک عام شہری کے جان و مالک کو کیسے محفوظ بنائے گا انہوں نے کہا ہے کہ بین پی بنجگور پر اس قلب کے صدر آجی عمر ماجد کے گھر پر فائرنگ کے واقعہ کی شدید الفاظ میں مضمت کرتی ہے تربت میں حق دو تحری کے کلاف اور انتظامیہ کی حمایت میں ریلی حق دو کے کلاف اور انتظامیہ کی حمایت میں تربت میں جمعہ کے روز ریلی نکالی گئے ریلی کے قیادت بارڈر ٹریڈ یونین کے سابق رہنما اسلم شم بیزائی میر شادہ دشتی نور عمد شاہ مرادزائی سمیت دیگر کر رہے تھے ریلی کے شرکہ نے پارکنگ ایریا سے براستہ شہید فیدہ چھوک براستہ مین روڈ نیشنل بینک پولیستانہ واپس تربت چھوک تک مارچ کیا ریلی کے شرکہ نے عقد و تحری کے کلاف نعرے بازی کر رہے تھے ان کا کہنا تھے عقد و تحری کے رہنما ڈیزل مافیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی بلیک میلنگ کے ذریعے انتظامیہ کو دباؤ میں رکھ کر اپنا کاروبار چلانا چاہتے ہیں عقد و تحری کے رہنما انہیں گزشتہ روز کے ساک چیک پوسٹ پر اور تربت لیویز لاقب کے سامنے قانون ہاتھ میں لے کر کاروباری لوگوں کے لئے مشکلاتیں بڑھا دی ہیں انتظام یعنی عوامی مطالبہ پر جو قدم اٹھائے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں انتظام کسی کی بلیک میلنگ میں اور دباؤ میں آئے پنجگور میں پی ٹی سی ایل کے مین کیبل کو نامعلوم افراد نے کاٹ دیا پی ٹی سی ایل کے ذرائع کے مطابق پنجگور کے علاقے تذب اور خدابادان کے درمیان پی ٹی سی ایل کے مین کیبل کو نامعلوم افراد رات کی تاریخی میں کاٹ کر لے گئے جس کی وجہ سے خدابادان سراوان کے سیکڑوں ٹیلی فون اور پی ٹی سی ایل کے نیٹ سروس منقطع ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے سارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پی ٹی سی ایل پنجگور کے پاس افرادی قوت اور بنانے کے آلات نہ ہونے کی وجہ سے فوری طور پر کیبل کی مرمت نہ ہو سکی پی ٹی سی ایل کی ناکس اور غیر میاری سروس سے سارفین کو مشکلات کا سامنا ہے علاقے میں مختلف موبائل کمپنیوں کے نیٹ سروس بند ہونے کی وجہ سے لوگ صرف پی ٹی سی ایل کے ڈی ایس ایل نیٹ سروس پر انحصار کر رہے ہیں مگر پی ٹی سی ایل کے نیٹ سروس نہ ہونے کے برابر ہے زر زمین ناکارہ اور بوسیدہ کیبل کی وجہ سے پی ٹی سی ایل کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے دوسری جانے بجلی غائب ہوتے ہیں پی ٹی سی ایل کا سروس غائب ہو جاتا ہے دوسری جانے پی ٹی سی ایل کے مقامی حقام کے مطابق پنجگور میں روڈ کے کام کے دوران پی ٹی سی ایل کے مین اور پرامری کیبلز کو جو نقصانات پہنچے تھے تحال محکمہ کو ادائیگی نہیں کی جا رہی ہے جسے مشکلات پیش آ رہے ہیں پی ٹی سی ایل کے سارفین نے پی ٹی سی ایل کے ذمہ دران سے اپیل کی ہے کہ پنجگور میں پی ٹی سی ایل کے کٹ جانے والے کیبل کی فوری مرمت کے لیے اقدامات کیے جائیں سمان ایریا میں روڈ حادثہ سوراب کیس کو افسر جانبہق دو افراد زخمے کراچی سے سوراب جانے والی کائرگاڑی تیز رفتاری کے باعث سمان ایریا میں بے قابو ہو کر الٹ گئی جس کے نتیجے میں ایل ایس ون کیس کو سوراب میر سعید احمد بنگولزائی سکنا مستوں کو موقع پر جانبہق ہو گئے جبکہ ان کے امرادی گرد و سادی شدید زخمی ہو گئے جنہیں رسکیو کر کے خوزدار سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا خوزدار میں مسلح افراد کی فائرنگ ایک شخص قتل خوزدار کی تحصیل زہری گودام ایریا میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے عبداللہ والدی امان اللہ قوم جلہ ابزائی زہری کو قتل کر دیا ملزمان موقع سے فرار ہونے میں قامیاب ہو گئے اس سلسلے میں متعلقہ انتظامیات حقیقات کر رہی ہے علاقائی اور عالمی خبریں جنوبی ایران میں زلزلہ پانچ افراد ہلاک چوالی زخمی جنوبی ایران میں طاقتور زلزلہ ایک نتیجے میں کم از کم پانچ افراد ہلاک جبکہ چوالی زخمی ہو گئے ہیں افتا کے دن یہ زلزلہ تحران سے ایک ہزار کلومیٹر دور جنوب میں ہایا جس کے جٹکے دور دور تک محسوس کیے گئے ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت چھ اشاریت تین نوٹ کی گئی ریس کیو اور امداد کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اقام نے بتایا ہے کہ زلزلے سے ہونے والی ممکنات تباہ کاریوں کے بارے میں معلومات جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے متحدہ عرب امارات میں بھی زلزلے کے شدید جٹکے محسوس کیے گئے ہیں غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق شارجہ دوبئی اجمال راسل خیمہ میں زلزلے کے شدید جٹکے محسوس کیے گئے یورپی بہر روم زلزلہ مرکز کے مطابق زلزلہ ایران کے جنوب میں آیا گہرائی دس کلومیٹر ریکارڈ کی گئے جبکہ زلزلے کی شدت چھ پوائنٹ تین تھی محتضہ عرب امارات میں بھی زلزلے کے شدید جٹکے محسوس کیے گئے ہیں ریپورٹس کے مطابق زلزلے کا مرکز ایران کی بندرگاہ لنگا ہے جو اماراتی ریاست شارجہ سے ایک سو پچاس کلومیٹر کی دوری پر ہے زلزلے کے جٹکوں کے نتیجے میں کسی بھی قسم کے جانی اور مالی نقصان کی خبر اب تک سامنے نہیں آئے چیرمن جوائنٹ چیف آف اسٹاپ جنرل ندیم رضا نے ایران صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی اور باہیمی تذویراتی مفاد اور علاقائی سکورٹی کے ماحول پر تباہ دلائے خیال کیا جنرل ندیم رضا اس وقت ایران کے دورے پر ہیں اس زمین میں پاک فوج کے شعبے تعلق آتامے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقے نے پاکستان اور ہمسائی امامالک کے درمیان بامانی اور دیرپا سلامتی و دفاعی تعاون کی خواہش کا اظہار کیا جنرل ندیم رضا نے ایرانی وزیر دیپا بریگیڈیر جنرل محمد رضا قرائی آشتیانی چیف آف جنرل اسٹاپ میجر جنرل محمد باقری کمانڈ انڈ چیف اسلامیک ریولوشنری گارڈ کور میجر جنرل حسین سلامی کمانڈ آف ایرانی نیوی ایڈمیرل شہرام ایرانی اور کمانڈر آف ایرانی ائر فورس بریگیڈ حامد واحدی سے بھی ملاقات کی بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان فوجی رابطوں کا دائرہ کار اور سطح بڑھانے کے اقدامات پر بات کی اور گہرے تعلقات جاری رکھنے کا وعدہ کیا آئیس پی آر کے مطابق دونوں فریقے نے اس بات کو جاگر کیا ہے کہ مشترے کا سرحد آمن اور دوستی کی سرحد ہونی چاہیے امریکی حقام نے بتایا ہے کہ طالبان کے ساتھ برائرات مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے یہ مذاکرات کتری دارل حکومت دوہا میں اور رہے ہیں جس میں افغانستان میں زلزلہ کی تباہ کاریوں کے علاوہ انسانی بہران علمیے سے نمٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں واشنگٹن حکومت افغان زلزلہ متاثیرین کے لیے پچپن ملین ڈالر کے امدادی پیکیج کا اعلان کر چکی ہے بتایا گیا ہے کہ افغان عوام کی بحبود کی خاطر فریقین اس کوشش میں ہے کہ افغان مرکزی بینک کے لیے تین اشاریہ پانچ بلین ڈالر کی رقوم دستیاب بنائی جائیں ہانکانگ کو چین کے سپرد کیے جانے کہ پچیس برس مقمل ہونے پر چین نواز حکومت نے شاندار تقریبات کا انعقاد کیا اس موقع پر بیجنگ نے کہا ہے کہ دراصل اس سابق برطانوی نو آبادی کو چین کے حوالے کرنے سے ہی اس شہر میں حقیقی جمہوریت آئی تھی یکم جولائی کے دن خصوصی تقریبات میں شرکت کے خاطر چین صدر شی جن پینگ بھی ہانکانگ میں موجود تھے مغربی ممالک نے البتہ بیجنگ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ پچیس برس گزر جانے کے باوجود ہانکانگ کے شہریوں کے بنیادی حقوق اور آزادی کو یقینی نہیں بنایا جا سکا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں یہ بولٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تکمبر مالک بلوچ مجھے بلوچستان آفیرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شب بخیر